اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اور اس کے جتنے بھی question ہے وہ solve کریں گے یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ اس ویک میں ہم ورڈ ریلیٹر جتنے بھی problems ہیں profit loss کے interest والے اور age والے جتنے بھی ہمارے پاس statement والے question ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ اس ویک میں اور پھر نیس ہم الگیبہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان ویڈیو میں اس طرح سے preparation کروائے جائے کہ آپ کو جو بھی question آئے گا جس لیلیٹر بھی ان topics میں سے وہ آپ easily solve کر سکیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے please subscribe our channel so let's start our video so our topic is profit and loss تو سب سے پہلے ہم basic terminology پڑھ لیتے ہیں تو cost price کیا ہوتی ہے جس وہ price جسے کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اور سیل پرائز جس پرائز سے ہم کوئی چیز sell out کرتے ہیں پھر آجاتا ہے جی profit profit اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا formula ہے جی sale price minus cost price اب profit ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز 600 روپے کے لیے اور ہم 700 روپے کی بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پاس 100 روپے کا profit آئے گا تو سیل پرائز minus cost price تو وہ ہمارے پاس profit آجائے گا اس کے بعد loss ہے تو loss میں کہا ہے cost price minus sale price مطلب جتنے کی ہم نے لی ہے پھر ایسے چار سو کی لیے اور ہم sale اس کو ہم 300 روپے میں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس loss آئے گا کتنے کا 100 روپے کا تو ہمارے پاس loss ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کہیں جی ہمارے پاس profit میں ہمیشہ sale price جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے as compared to cost price ٹھیک ہے اور loss میں ہمیشہ cost price زیادہ ہوگی اور sale price کم ہوگی کیونکہ ہم زیادہ کی خرید ہیں زیادہ پیسے کی اور کم پیسوں میں بھیج رہے ہیں اس لیے cost price زیادہ ہوگی اور sale price کم ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں profit percent پہ اور loss percent پہ کہ ہم نے جو profit ہوا ہے اس نے کتنا پرسنل ہمیں profit ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس profit person کو find کرنے کے لیے ہمارے پاس فرمولا ہے تو سب سے پہلے ہم profit person کے فرمولے کا دیکھیں تو profit person ہمارے پاس ہوتا ہے profit جو آپ کو profit ہوا ہے اب profit ہمیں ہمیں بتا دیا کہ آپ کیسے profit find کریں گے تو profit کیا ہے sale price minus cost price ٹھیک ہے اس کے بعد divided by جو آپ کی cost price ٹھیک ہے اور اس کو ہم multiply ملٹیپلائے کر دیں گے کس سے ہنڈرڈ کے ساتھ تو مطلب جتنے کی جو cost price ہی اس کو ہم نے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کیا اور جو ہمارے پاس profit آیا اس سے divide کر دیا ٹھیک ہے یہ مارے پاس ہو جائے گی profit percent ہی اب loss percent بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو loss divided by cost price multiply by ہنڈرڈ پرسنڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اوپر جاتے ہیں cost price پہ اور sale price پہ اب cost price کے کیا فرمولہ ہوگا ہم کیسے cost price find کریں گے اگر for example ہمیں cost price نہ given ہو تو cost price کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے وہ ہے جی sale price جتنے کی ہم نے بیچی ٹھیک ہے multiply by ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا multiply by ہنڈرڈ ہو گیا اور divided by اب ہم اس کو کس سے divide کریں گے ہم اس کو ہنڈرڈ سے divide کریں گے اور پلاس جو profit ہمارے پاس percent آیا ہے وہ ہم add کر دیں گے تو سمپلی کیا ہوا کہ profit percent میں پہلے ہم ہم نے ہنڈرڈ ایڈ گیا مجھے profit percent ہمیں given تھا تو ہم نے ہنڈرڈ اس میں add کر دیا اور sale price جو تھی اس کو ہم نے ہنڈرڈ سے مڈی پرائچ ہے پھر آخر میں divide کر دیا تو ہمارے پاس پہ جائے گی cost price اگر for example آپ کو cost price کا فرمولہ یاب ہو جاتا ہے اور sale price کا فرمولہ بھول جاتا ہے تو آپ کیسے اس کو نکالیں گے سمپلی یہ sale price given ہے نا تو یہاں سے جتنی بھی یہ values ہیں اس کو ہم ہم اس side shift کریں گے cost price کی طرف تو اگر یہ sale price multiply by hundred ہے تو یہاں پر cost price divided by hundred ہو جائے گا کیونکہ یہاں multiply ہے تو یہاں divide ہو جائے گا اور یہاں پر division میں value ہو جائیں گے یہاں multiply ہو جائیں گی تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس cost price ٹھیک ہے multiply by hundred plus percent profit ٹھیک ہے اور divided by hundred یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی کیا ہو جائے گا sale price ہم کیسے پائن کریں گے اس کا فرمولہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب next ہم جاتے ہیں اپنے پہلے question کی طرف ٹھیک ہے اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ clear ہو اور انشاءاللہ اس میں آپ کو ہم ایسی 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 بتائیں گے کہ آپ easily کسی طرح سے بھی question ہے تو آپ easily اس کو solve کر سکیں گے تو یہاں پر ہمارا پہلے question یہاں پر given ہے تو یہ جو question ہے یہ آپ کی ڈیوی سخل کی مینویل بک سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں جتنے question ہم سارے solve کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایک سوال question سوال کروانے ہیں تو آپ comments میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس question کو پڑھتے ہیں تو میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے question کو سمجھنا اگر آپ کو question سمجھا جاتے تو آپ easily answer جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے the cost price of an article ایک article ہے اس کی جو cost price ہے which on being sold at a gain of 12% for example ایک article ہے اس کو ہم نے sell کیا ہے کتنے پرسند پر ہمارے 12% gain پر ہم نے اس کو sell کیا ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو 12% کے gain پر sell کر رہے ہیں تو ہمیں 6 روپے کا منافع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ اگر ہم اس کو 12% کے loss پر sell کریں ٹھیک تو پورا question پڑھ 12% yield روپی 6 ٹھیک ہے تو پہلے اس کوسٹن کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ایک پارٹ اور یہ پھر دوسر آئے گا تو the cost price of an article which on being sold at a gain of 12% it yield روپی 6 more than when it is sold at a loss of 12% is تو یہاں پر ہم نے basically یہ is جو ہے یہ ہمارے پر question مارک کو شو کر رہا ہے اور یہ کس کو شو کر رہا ہے کہ ہم نے cost price ہم نے جو ہے وہ find کرنی ہے کیا کہ cost price ہمارے پر given نہیں ہے تو ہم نے simply ہمارے cost price find کرنی ہے اور یہاں پر جو دو چیزیں ہمیں given ہے وہ ہے ایک loss percent اور ایک gain percent اور یہاں پر ایک اور جو چیز given ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس article کو 12% کے profit پر sell کر رہے ہیں تو چھر پے کا زیادہ منافع ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اس کو 12% کے loss پر sell کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے جی cost price find کرنی ہے تو لیٹ ہم کہتے ہیں کہ cost price جب بھی ان ہون ہوگی تو اس کو ہم x کے برابر کہہ دیں گے ٹھیک ہے کہ cost price ہمارے پاس x ہے کیونکہ ہمیں اس کی value نہیں بتا اب ہمارے پاس sale price اب سیل پرائز ہے سیل پرائز کا ہم نے پہلے بھی فرمولا بتا دیا کہ سیل پرائز کا فرمولا کیا ہے وہ ہے cost price into profit percent plus 100 divided by 100 تو یہ اس کا ہمارے پاس profit percent پہ جب ہمارے پاس gain ہو رہا ہے ٹھیک ہے profit ہو رہا ہے لیکن loss percent پہ ہمارے پاس سیل پرائز کیا ہوگی simply profit کی جگہ ہم loss percent لگا دیں گے اور جو ہم ہم plus 100 کرتے ہیں اس کے جگہ مائنس کریں گے ابھی ہم solve کرتے ہیں تو سیل پرائز کس کے برابر ہے equal to cost price ٹھیک ہے multi into profit percent ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فرمولا سا ہے پلاس ہنڈرڈ اور یہ اس کے نیچے ہنڈرڈ ڈیوائڈ ہو جائے گا تو یہ جب ہمیں بارہ پرسنٹ کا پروفٹ ہو رہا ہے تو تب اس کی سیل پرائز کیا ہے یہ ہم ابھی وہ فائنڈ کریں پروفٹ پرسنٹ کی ٹھیک ہے سیل پرائز اور جب ہمارے پاس لاؤس ہوگا تو سیمپلی اس پروفٹ پرسنٹ کی جگہ لاؤس پرسنٹ آ جائے گا اور یہاں پلس کی جگہ مائنس آ جائے گا تو ہم یہاں پر کروست ہے تو ڈیوائڈ ہی تھے شاہے گیا اور یہاں پر کیا ہا ہو جائے گا ہمارے پاس سیل پرائز ہو گئی ایڈ پروفٹ پرسنٹ اب اگر ہم سیل پرائز فائن کرتے ہیں لاؤس پرسنٹ اگر ہم بارہ پرسنٹ کے لاؤس پر سیل کرتے ہیں تو کچھلی سیل پرائز آئے گی تو یہاں پر سیمپلی کاؤس پرائز انٹو لاؤس پرسنٹ ٹھیک ہے مائنس ہنڈرڈ ڈی وائی ہونڈڈ تو یہاں پر وہی سیمپلی x انٹو بارہ پرسنٹ کا لاؤس ہے ڈی وائی ہونڈرڈ یہ بارہ پرسنٹ کا لاؤس پرس پرسنٹ ایک ھیک list ڈیون تھی وہ تھی یہ مطلب اگر ہم بارہ پرسنڈ کی پروفیٹ پر بیکھ رہے ہیں تو چھے روز پر زیادہ ہمیں مل رہے ہیں ایس کمپلیٹو بارہ پرسنڈ کے لاؤس پر سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر کیا کریں گے جو ہمیں پروفیٹ پر سیل پرائز ہمارے پاس اس کو ہم مائنس کر رہیں گے کیونکہ لاؤس پر ہمارے پر پر ہمارے پر یہ ویلیو سیل پرائز آ رہی تھی اور ہم نے کہا کہ جو پروفیٹ پرسنڈ کی ویلیو ہے وہ چھے اس پر ہمیں چھے روز پر کیا ہوگا زیادہ منافع ہوگا ایس کمپلیٹو لاؤس پرسنڈ کی سیل پرائز پر تو اب ہم نے سمپلی یہ ایکس نکال رہے ہیں یہاں سے تو اس کو ہم کیسے صورت کریں گے یہاں پر کہتے ہیں تو ان کا لے رہیں گے ہنڈر ہنڈر سیم ہے تو یہاں پر ڈی نومیٹر ہنڈر آ جائے گا ٹھیک ہے اور ایک سو بارہ ایکس مائنس اٹری ایڈ ایکس ٹھیک ہو گیا ایکول ٹو آ جائے گا سکس یہ جو سکس روپیس تھا تو ان کو مائنس کیا تو یہاں پر آ جائے گا کتنا ہمارے پاس چوبیس دیوارڈ بائے ہنڈر ایکول ٹو سکس ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں پر ہم اوپر سولپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو چوبیس ایکس ہے اور نیچے ہنڈر ہے ہنڈر کو سکس ملڈپلائے کریں گے تو کتنا آ جائے گا چھے سو اور یہاں آ جائے گا چوبیس ایکس اب ایکس کو یہ ہی چھوڑیں گے اور چوبیس کو نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کیا آ جائے گا یہاں پر چوبیس کو ڈیوائیڈ کیا تو سمپلی یہاں پر پچیس آ جائے گا کیا سکس کیسٹک ہے اور اینجا پرو مٹنگ و سکس اگو بہتے تک کچھ تھے وścią کہویںا آپ کو دوسکارو چھوڑیں گیا تو تو و uncertain Cars کس SHE هو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ٹوانٹی فائی روپیس ہو جائے گی تو یہ ایک اس ورم نیچ وڈیو میں ہم آپ کو دوسٹین اور مدقو کرنے کی اور جتنے ہمارے پاس ٹوٹل پروپریڈ لاس کے ہمارے پاس قریباً بارہ ہیں کوسٹن ہے وہ سارے ہم آپ کو کروائیں گے اور انشاءاللہ آج ہی نیکس ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی جس میں آپ کو مزید چار کوسٹن کروائے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اور کوئی چیز سجیشن میں دینی ہے آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں سو پلیز سبسکیب آر چینل اور تینکیو اور اللہ آفیس